معلوم ہوا ہے کہ ستر برس کی عمر میں آدھاکار منظر سہبائی سے دوسری شادی کرنے والی معروف آدھاکارہ سمینہ احمد کو جوان عمری میں ہی پہلے شوہر فرید احمد کی بے وفائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا جس نے پہلے ان کی خاطر معروف آدھاکارہ شمیم آرہ کو دھوکہ دیا اور بعد میں اسی شمیم آرہ سے شادی رچالی شمیم آرہ نے فرید احمد کے ساتھ شادی کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ سمینہ احمد کو طلاق دے دے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا لیکن شمیم آرہ نے شادی کے 72 گھنٹوں بعد ہی فرید احمد کو ایک پریس کانفرنس میں طلاق دے کر اپنا حساب برابر کر دیا تھا زیت ڈبلی احمد کے بیٹے فرید احمد سے بیٹی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر کی بے وفائی سمینہ احمد کے لیے کسی بیانہ خواب سے کم نہیں تھی لیکن اس نے زندگی کا یہ تکلیف دے حصہ بڑے حوصلے سے گزارا اور اب بچوں کے صاحبے اولاد ہونے کے بعد ستر ورس کی عمر میں دوبارہ شادی کر کے سب کو حیران کر دیا ہے سمینہ احمد کو خواب کی بے وفائی کے بعد اپنی جوانی تن تنہا گزارنا پڑی یاد رہے کہ سمینہ کے پہلے شوہر فرید احمد کی منگنی ادھاکارہ شمیم آرہ سے تیہ تھی لیکن زیڈ ڈبلیو اپنے بیٹے کی شادی شمیم آرہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے کہ ان کے ناپسندید کی کتنے گھروں کا برباد کرنے والی تھی والد کے ناراضگی کی وجہ سے شمیم آرہ سے شادی والدین فرید احمد بارات لے کر پہنچنے کی بجائے غائب ہو گئے شمیم آرہ نے شادی کے موقع پر میڈیا کو بھی دعوت دے رکھی تھی تاہم برات نہ پہنچنے پر انہیں بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بات ان کے دل پر لگی کچھ عرصے بعد فرید احمد کی شادی ادھاکارہ سمینہ احمد سے ہو گئی اور پھر ان کے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی دوسری طرف شمیم آرہ کی بھی دو بار شادییں ہوئیں پہلی ایک جمیدار کے ساتھ جنہوں نے انہیں بہت چاہا اور شمیم ہر طرح کا دکھ پھول گئی پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا شمیم نے دوسری شادی بزنسمن قریم مجید سے کی اور ان سے ایک بیٹی کی ماں بھی بنی لیکن پھر جھگڑوں کی وجہ سے یہ شادی ختم ہو گئی کچھ عرصے بعد ادھاکارہ شمیم آرہ کی ملاقات ایک بار پھر ادھاکارہ سمینہ احمد کے پہلے شوہر فرید احمد سے ہوئی گلے شکوے ہوئے اور بات چیت کا سلسلہ پھر جڑ گیا فرید احمد نے شمیم آرہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی جس پر شمیم آرہ نے سمینہ احمد اور بچوں کو چھوڑنے کی شرط رکھ دی اپنی پہلی محبت کے نشے میں فرید احمد نے شمیم آرہ کی یہ شرط قبول کی اور سمینہ احمد کو طلاق دے کر اور بچوں کو چھوڑ کر واپس شمیم آرہ سے شادی رچا دی لیکن شادی کے تین دن بعد ہی برسوں تک انتقام کی آگ میں جلنے والی آدھاکارہ شمیم آرہ نے ایک پریس کانفرنس بلا کر فرید احمد سے اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی کا بدلہ یوں لیا کہ اسے طلاق دینے کا اعلان کر دیا فرید احمد اس صدمے کے بعد زیادہ عرصہ جی نہ سکے اور خالق حقیقی سے جان لے دوسری طرف سمینہ احمد نے باوقار طریقے سے سخت محنت کرتے ہوئے ایک سنگل مدر کے طور پر اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ان کے بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے شادیاں کی اور آج جب وہ نانی اور دادی بن چکی ہیں تو ان کے زندگی میں منظر سہوائی نے خوشیوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا منظر سہوائی ڈراما علیف سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں اور فلم بول میں انہوں نے خود کو منوایا بھی اور ایوارڈ بھی جیتا ہے اس کے علاوہ منظر نے فلم زندہ بھاگ سے دلوں پر راج کیا یہ معروف اداکار ہدایتکار ڈراما نگار اور شاعر سرمت سہوائی کے بڑے بھائی ہیں سمینہ احمد کی منظر سہوائی سے شادی پر نہ صرف نو بیہتہ جوڑا خوشیوں سے سرشار ہے بلکہ شو بیز انڈسٹری کا فنکار اور دونوں شو بیز سٹارز کے گھر والے بھی انتہائی خوش ہیں ہر کوئی سمینہ احمد کی خوشی سے خوش ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اس جیت کی اور اس فکون کے مستحق تھیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا